بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اسلامی کے ایڈوکیشن میں خوش آمدید میرا آج کا ٹوپک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت بارہ ربی اول پیر کے دن قرسن پانسو کتر عیسویں تھا پاک بدن ناف فریدہ خطنے کیوں ہوئے خوشبوں میں بسے ہوئے بحالت سجدہ مکہ مکرمہ کی سرزمین میں اپنے والد کے گھر پیدا ہوئے انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت کے بعد جو واقعات ہوئے وہ بتائیں گے تو مزید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ سے گزارش ہے کہ جس نے بھی ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کرنا مت بھولیں تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدائی سے پہلے ہی آپ کے والد وفات پا چکے تھے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو بلایا گیا جو توافہ کعبہ میں مصروف تھے یہ خوش خبری سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب خوشی خوشی ہرمین کعبہ سے گھر آئے اور اپنے پوتے کو اپنے سینے سے لگا لیا پھر کعبہ میں لے جا کے خیر و برکت کی دعا مانگی اور محمد نام رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لاحب جو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نشمن بن گئے تھے کیونکہ وہ غیر مسلم تھے لیکن جب اس نے اپنے بھتیجے کی خوش خبری ملی تو اپنی لونڈی سوائبہ کو اسی خوش خبری لانے کی خوشی میں آزاد کر دیا سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لاحب کی جو لونڈی سوائبہ تھیں ان کا دودھ نوش فرمایا پھر اپنی والدہ حضرت بی بی آمنہ کے دودھ سے بھی سہراب ہوتے رہے پھر حضرت حلیمہ سعیدہ رضی اللہ عنہ کی قسمت کا ستارہ جنکہ وہ اپنے قبیلے میں اپنے ساتھ لے گئیں اور اپنا دودھ پلاتی رہیں اور انہی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ پلانے کا زمانہ گزرا بی بی حلیمہ سعیدہ رضی اللہ عنہ ان کا ماجرہ بڑا عجیب تھا آپ فرماتی ہیں ہمارے گھر میں کہت تھا میں خود بڑی لاغر تھی کھانے پینے کو کچھ نہ تھا میرے اپنے جسم میں دودھ کی بڑی کمی تھی میں بڑی برشان تھی مکہ مکرمہ میں جب اور دائیاں بچوں کو لینے آئیں میں بھی ان کے ساتھ آئیں مگر میری حالت دیکھ کر میری کمزوری دیکھ کر مجھے کسی نے اپنا بچہ نہیں دیا ایک بڑے نورانی چہرے والے بچے کو دیکھا دائیاں اس بچے کو اپنے ساتھ لے جانے کو تیار نہ تھی کیونکہ ان کے والد حیات نہیں تھے ظاہر سی بات ہے جس کے والد حیات ہوں گے وہیں سے زیادہ انام مال یا پیسہ ملے گا تو میں نے سوچا کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ میں ہی اس نورانی چہرے والے بچے کو لے جاؤں اور وہیں سے بی بی حلیمہ کی قسمت کا ستارہ جمکا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جاتی ہیں جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیمے میں لے جا کے دودھ پلانا چاہا تو بی بی حلیمہ سادیہ فرماتی ہیں کہ میرے جسم میں دودھ کی فروانی ہو گئی میرا ایک بیٹا بھی تھا یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی نے بھی پیٹ بھر کے دودھ پیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دودھ نوش فرمایا جب بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہ جس خچر پر آئی تھی وہ باقی سب سے پیچھے رہ جاتا تھا وہی خچر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جا رہی تھی تب وہی سب سے آگے تھا بی بی حلیمہ سے سب پوچھتے ہیں کہ حلیمہ یہ وہی خچر ہے جس پہ تم آئی تھی اب تو کرماتوں کا نزول ہو رہا تھا بی بی حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں جب واپس آئیں جن جانوروں کے تھن دودھ سے خشک چھوڑ کے گئی تھی واپس آتے ہی ان جانوروں کے تھن دودھ سے بھر گئے تھے جب ہم نے ان تھنوں کو دو ہاتھوں سارے برطن دودھ سے بھر گئے تھے حلیمہ فرماتی ہیں کہ گھر والوں نے بھی بہت شوق سے دودھ پیا میرے شوہر نے بھی دودھ پیا اور ہم سکون کی نیند سوئے اور یہی گفتگو کرتے رہے کہ لگتا ہے کہ ہمارے گھر میں کسی برکت والے کے قدم آ گئے ہیں لوگ بی بی حلیمہ سے پوچھتے ہیں کہ تم کونسا چراغ جلاتی ہو جو ساری رات تمہارے گھر سے روشنی آتی رہتی ہے آپ فرماتی ہیں کہ میں ایک ایسا نورانی چہرے والا بچہ لائی ہوں جس کے چہرے سے ہر وقت نور نکلتا رہتا ہے بی بی حلیمہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھولہ خود ہلتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھولے کو فرشتے جھلاتے تھے اور پچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی املی کے اشارے سے چاند کو ہلاتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولنا شروع کیا تو جو سب سے پہلا کلام تھا وہ یہ تھا اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین وسبحان اللہ بکراتوں واسیلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی باقی بچوں کی طرح کپڑوں میں رفع حاجت نہیں کی بلکہ ایک مخصوص وقت میں رفع حاجت کیلئے جاتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنا شروع کیا باہر نکل کے بچوں کو کھلتے ہوئے دیکھتے تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نہیں کھلتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلنے کے لئے بلاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دیتے کہ میں کھلنے کے لئے نہیں پیدا ہوا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو سال کے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بی بی آمنہ کو دینے کا وقت آ گیا تھا تو اس دوران مکہ میں کچھ وبائی امراض پھیل گئے تھے بی بی حلیمہ نے بی بی آمنہ سے عرض کی کہ حضور مکہ میں وبائی امراض پھیل چکے ہیں تو کچھ عرصہ اور ہمارے پاس رکھنے کی اجازت دے دیں آپ نے کچھ عرصہ اور رکھنے کی اجازت دے دی ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میرے بہن بھائی روزانہ صبح کہاں چلے جاتے ہیں جو بی بی حلیمہ کے بچے تھے ان کے بارے میں پوچھا انہوں نے جواب دیا کہ وہ بکریاں چرہانے چلے جاتے ہیں تو آپ نے کہا کہ مجھے بھی ان کے ساتھ پھیل دیا کریں آپ کے بچپن میں ایک عجیب واقعہ ہوا یہ ان واقعات میں سے ایک واقعہ ہے جو علان نبوت سے پہلے ہوئے تھے یہ شک صدر کا واقعہ ہے بی بی حلیمہ کے فرزند دبورہ بھاگتے ہوئے اپنے گھر آئے کیونکہ یہ صبح صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بکریاں چرہانے گئے تھے تو آ کے کہتے ہیں کہ غضب ہو گیا ہمارے بھائی محمد کو تین آدمیوں نے جو سفید لباس پہنے ہوئے تھے انہیں چت لٹایا ان کے سینے کو پھاڑ دیا اور میں اسی حالت میں ان کو چھوڑ کے آیا ہوں بی بی حلیمہ اور ان کے شہر بھاگتے ہوئے اس جگہ پہنچے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تین شخص آئے تھے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے ساف سترے تھے مجھے لٹایا میرے سینے اور پیٹ کو چاہ کیا اس سے کوئی چیز نکالی اور کوئی چیز میرے شکم میں ڈالی اور اسی شکف کو سی دیا بی بی حلیمہ اور ان کے شہر بی بی آمنہ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ اپنا بچہ واپس لے لیں تو بی بی آمنہ نے کہا کہ کیا ماجرہ ہوا کہ آپ واپس کر رہے ہیں تو انہوں نے سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ ہمیں ڈر ہے کہ اسے وغیرہ کا معاملہ نہ ہو اب بی بی آمنہ نے جواب دیا اور کہا ہرگز نہیں میرے نور نظر پر ہرگز ہرگز جن یا شیطان کا عمل دخل نہیں ہو سکتا میرے بیٹے کی بڑی شان ہے بی بی آمنہ نے بی بی حلیمہ کو آیام حمل کے اور ان کی پیدائش کے سارے واقعے سنا کے مطمئن کر لیا اب بی بی حلیمہ نے بی بی آمنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس دے کے اپنے گاؤں چلی گئیں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کی اغوش تربیت میں پرورش پانے لگے یہ تھے کچھ واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کرے آمین امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ فی ایمان اللہ